موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا ٹوپک ہے وہ کون سا جنتی شخص ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا آج کی ویڈیو بہت بہترین ہونے والی ہے آپ ویڈیو کی آخر تک بنے رہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا جنتی شخص ہے جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسٹا ہوا دوزق سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزق کی آنکھ اسے جلا رہی ہوگی پھر جب دوزق سے نکل جائے گا تو پھر دوزق کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزق سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی برکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی پھر اس کے لئے ایک درخت بلند کیا جائے گا وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں میں سے پانی پیوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر تو اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں مانگے گا وہ عرض کرے گا کہ نہیں اے میرے پروردگار اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا محایدہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دے چکا ہوگا کہ جس پر اسے سبب نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاد بجائے گا پھر اس کے لئے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا وہ آدمی عرض کرے گا اے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سائے حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ فرمائے گا اے ابن آدم کیا تُو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تُو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تُو اور سوال کر دے گا اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ لے گا کہ وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا کیونکہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دے گا وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا پھر اسے ایک جنت کے دروازے پر درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہ آدمی کہے گا اے میرے رب مجھے درخت کے قریب فرما دیجے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائے گا اے ابن آدم کیا کیا تُو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تُو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا وہ ارض کرے گا ہاں اے میرے پروردگار اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ سبر نہیں کر سکے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درد کے قریب کر دے گا جب وہ اس درد کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا تو وہ پھر ارض کرے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے کیا تُو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے وہ کہے گا اے رب اے رب العالمین تُو مجھ سے مطاق کرتا ہے یہ حدید بیان کرتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تُم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہسا تو لوگوں نے کہا آپ کس وجہ سے ہسے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح ہستے تھے اور فرمایا اللہ رب العالمین کے ہسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مزاق فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تجھ سے مزاق نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں تو وہی ایک آخری شخص ہوگا جو سب سے آخری جنت میں جائے گا